بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ہیری پورٹر اینڈ ڈا فیلوسفر سٹون کہانی کی شروعات میں ڈمبلڈور، پروفیسر میک گونگل اور ہیگریٹ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک چھوٹے سے بچے کو جس کا نام ہیری پورٹر ہے اسے گھر کے باہر چھوڑنے کے لئے آئے ہیں دراصل ہیری پورٹر کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے اسی لیے یہ ہیری پورٹر کو اس کی موم کی بہن کے گھر کے باہر یعنی کی ہیری پورٹر کی آنٹ کے گھر کے باہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دھیرے دھیرے وقت بھی تیور دس سال بھی جاتے ہیں ہیری پورٹر اب کچھ بڑا ہو چکا ہے لیکن اسے اس گھر میں کوئی بھی فیسیلیٹی نہیں دی جاتی اسے گھر کے کام کروائے جاتے ہیں اور ان دس سالوں میں پہلی بار ہیری پورٹر کے لئے ایک لیٹر آتا ہے لیکن اس کے انکلو لیٹر ہیری پورٹر کو نہیں دیتے کیونکہ وہ ہیری پورٹر کو بلکل پسند نہیں کرتے لیکن کچھ سمیہ بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر لیٹرز کی بارش ہو جاتی ہے لیکن تب بھی ہیری پورٹر کو لیٹر نہیں پڑھنے دیا جاتا اور اسی رات کو ہیری پورٹر کے انکل اور آنٹ اسے ایک آئیلنڈ پر لے کر چلے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہ پائیں لیکن جب رات ہوتی ہے تو وہاں پر ہیگریٹ آتا ہے ہیگریٹ وہی ہے جو آس سے دس سال پہلے ہیری پورٹر کو اس کی آنٹ کی دھیلیز پر چھوڑ کر چلا گیا تھا اس کے ہاتھ میں کیک ہوتا ہے اور وہ ہیری پورٹر کو کہتا ہے کہ آس تم گیارہ سال کے ہو چکے ہو ہیری ہیگریٹ کو نہیں جانتا اسی لئے ہیگریٹ ہیری سے کہتا ہے تم ہاؤگورڈ سکول کے بارے میں تو جانتے ہوں گے ہیری کہتا ہے میں ہاؤگورڈ سکول کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یہ سنتے ہی ہیگریٹ حیران ہو جاتا ہے مجھواز نہیں آتا اور اب ہیگریٹ ہیری کو ایک لیٹر دیتا ہے اور یہ وہی لیٹر ہوتا ہے جو اس کے انکل نے اسے پڑھنے نہیں دیا تھا اور یہ ہاگورڈ سکول کی طرف سے ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تمہیں ہاگورڈ سکول میں سویکار کیا جاتا ہے حالانکہ ہیری کے انکل اور آنٹ نہیں چاہتے کہ ہیری وہاں جائے پر وہ ہیگریٹ کو نہیں روک سکتے ہیگریٹ ہیری کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ ہیری سے کہتا ہے کہ تمہیں سکول کے لیے ضروری چیزوں کی ضرورت ہوگی اسی لیے وہ ہیری کو ایک عجیب سی جگہ لے جاتا ہے جہاں سبھی جادوگر ہوتے ہیں جو سبھی ہیری کو دیکھ کر حیران اور آشتر چکیت ہوتے ہیں دراصل جس نے ہیری کے ماں باپ کو مارا تھا اس نے ہیری کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی پر وہ ہیری کو نہیں مار پایا تھا اور آج بھی اس گھاؤ کا نشان ہیری کے سر پر ہوتا ہے ہیری پورٹر کے پاس یہاں پیسے نہیں ہوتے ہیریٹ اس سے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارے لئے پیسے نہیں چھوڑے ہوں گی اور وہ اسے ایک جادوگری کی بینک لے جاتا ہے جہاں پر ہیری کے ماں باپ نے لوکر کے اندر بہت سارے سونے کے سکھیں چھوڑے ہوتے ہیں اس کے بعد ہیریٹ ایک اور تیس آریت تک جاتا ہے اور وہاں سے ایک چیز اٹھاتا ہے اور ہیری کو کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ مجھ بتانا اس کے بعد ہیری پورٹر مارکٹ میں اپنے سکول کا سامان لینے جاتا ہے اسے ایک جادو کی چھڑی بھی چاہیے ہوتی ہے اسی لئے وہ ایک چھڑی کی دکان میں جاتا ہے جادو کی چھڑی کی دکان والا اسے کہتا ہے کہ چھڑی خود اپنی ماسٹر کو چنتی ہے اور ہیری پورٹر کو بھی ایک چھڑی چن لیتی ہے جسے دیکھ کر دکان والا حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس پکشی کے پنگ سے اس چھڑی کو بنایا گیا ہے اس پکشی نے صرف دو پنگ دیئے تھے اور تمہارے سر پر جو گھاؤ کا نشان ہے وہ اسی پکشی کے پنگ سے بنائی گئی جادو کی چھڑی سے دیا گیا ہے ہیری پورٹر کہتا ہے کہ یہ کس نے کیا وہ دکان والا اسے کہتا ہے کہ اس کا نام نہیں لیا جا سکتا اس کے بعد وہ ہیگریٹ سے ملتا ہے اور ہیگریٹ سے پوچھتا ہے کہ وہ جادوگر کون تھا جس نے میرے سر پر ایک گھاؤ کا نشان دیا جس کا کوئی بھی نام یہاں پر نہیں لینا چاہتا ہیگریٹ سے بتاتا ہے کہ اس کا نام نہیں لیا جا سکتا پر ہیری کے زد کرنے پر ہیگریٹ سے بتا دیتا ہے کہ اس کا نام والڈی مور ہے وہ ایک مہان جادوگر تھا پر اس نے بری شکتیوں کو پوجھنا شروع کر دیا کچھ جادوگر اس کے خلاف ہو گئے اور کچھ اس کی طرف جو جادوگر اس کے خلاف تھے اس نے ان سب کو مار دیا اس میں تمہارے ماں باپ بھی تھے والڈی مور نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی پر وہ تمہیں مار نہیں پایا اسی لئے جادوی دنیا میں تم پہلے سے فیمز ہو اگلے دن ہیگریٹ ہیری پورٹر کو ریلوی سٹیشن پر اس کا ٹکٹ دے کر نکل جاتا ہے پر جب ہیری پورٹر ٹکٹ دیکھتا ہے تو اس میں پلیٹ فارم نمبر پونے دس لکھا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ حیران ہوتا ہے کیونکہ پلیٹ فارم نمبر پونے دس کہیں بھی نہیں ہوتا پر تب ہی وہاں پر ایک لیڈی آتی ہے جو اپنے بچوں سے پلیٹ فارم نمبر پونے دس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے بچے پلیٹ فارم نمبر نو اور دس کے بیچ میں جو پیلر ہوتا ہے اس کے اندر انٹر کر جاتے ہیں ہیری پورٹر بھی ایسے ہی کرتا ہے اور اب وہ پہنچ چکا ہے پلیٹ فارم نمبر پونے دس جہاں پر ہاگورڈ سکول کی ٹرین کھڑی ہوتی ہے ٹرین میں اس کی رون ویزلی اور ہرمائنی سے دوستی ہو جاتی ہے ابھی تینوں کے تینوں سکول پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہیڈ باسٹر ڈمبل ڈور بھی ہوتے ہیں یہ ان تینوں میں سے ایک ہے جو آج سے دس سال پہلے ہیری پورٹر کو اس کی آنٹ کے گھر کے باہر چھوڑ کر آ گئے تھے اسکول میں ان سب کو الگ لگ گروپ میں شامل کیا جاتا ہے دراصل یہاں چار الگ لگ گروپ ہیں جن کے نام ہے ناک شکتی گروڈ دوار چیل گھات اور محنت کش ہیری پورٹر رون ویزلی اور ہرمائنی یہ تینوں کے تینوں گروڈ دوار کا پارٹ بن جاتے ہیں اب اسکول میں انہیں جادو کی طرح طرح کی کلائیں سکھائی جاتی ہے ایک دن انہیں اڑنے والی جھاڑو کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اسے کیسے اڑائے جاتا ہے یہ بھی سکھائے جاتا ہے یہاں پر جو ناک شکتی کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ملفوئ ہے وہ بہت زیادہ ایروگنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت اونچے خاندان سے آتا ہے اور جب وہ یہاں پر ایک لڑکی کی بال لے لیتا ہے تو ہیری پورٹر اسے ایسے کرنے سے منع کرتا ہے اور وہ بال فیک دیتا ہے ہیری پورٹر اپنے اڑنے والی جھاڑو میں جا کر اس بال کو پکڑ لیتا ہے جو پروفیسر میک گونگل دیکھ لیتی ہے وہ ہیری پورٹر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اسے گروڑ دوار کا کھوجی بنا دیتی ہے دراصل یہاں پر اڑنے والی جھاڑو پر ایک کھیل کھلا جاتا ہے جس میں تینوں گروپس کی بہترین کھلاڑی حصہ لیتے ہیں اس کھیل میں ایک سنہری گیند ہوتی ہے اور تینوں میں سے جس بھی گروپ کا کھوجی سب سے پہلے اس سنہری گیند کو حاصل کر لیتا ہے وہ اس گیم کو جیت جاتا ہے ہیری پورٹر کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ سنہری گیند اتنی فاسٹ ہوتی ہے کیوں اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے اب ان کا گیم شروع ہوتا ہے اور جب ہیری پورٹر بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی جھاڑو انسٹیبل ہو جاتی ہے ہرمائنی دیکھتی ہے کہ یہاں پر جو پروفیسر سنیپ ہے وہ ہیری پورٹر کے اوپر جادو کر رہے ہیں وہ ان کے آس پاس آگ لگا دیتی ہے جس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ہیری پورٹر کی جھاڑو ایک بار پھر سے سٹیبل ہو جاتی ہے اور وہ اس سنیری گیم کو حاصل کر لیتا ہے جس سے گروڑ دوار اس گیم کو جیت جاتا ہے اگلے دن جب ہیری پورٹر ہرمائنی اور رون ویزلی اپنی کلاس جارے ہوتے ہیں تو وہاں پر جادوی سیڑیاں ہوتی ہے جو ہمیشہ اپنا راستہ بدلتی رہتی ہے یہ تینوں اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں اور اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کسی کا بھی جانا منع ہے وہاں پر یہ ایک تین مو والے خطرناک جانور کو دیکھتے ہیں جو ایک دروازے کے پاس بندہ ہوتا ہے دراصل دروازے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی ایک جانور رکشہ کر رہا ہے پر دروازے کی پیچھے کیا ہے ان تینوں میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا اب جب ہیری پورٹر اور رون کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر پروفیسر کوئی رینیس بھاگتے بھی آتے ہیں اور وہ سب کو بتاتے ہیں کہ نیچے تہکانے میں ایک دیت تک خسایا ہے ایڈ ماسٹر ڈمبلڈور سب کو اپنے کمروں میں جانے کے لئے کہتے ہیں پر ہیری پورٹر اور رون کو یاد آتا ہے کہ نیچے تہکانے میں ہرمائنی ہے جو کی ان کی دوست ہے اسی لئے دونوں اس کی جان بچا نکلے جاتے ہیں ہرمائنی کے سامنے ایک بہت بڑا دیت تک ہوتا ہے پر یہ تینوں کی تینوں مل کر اسے بھی ہوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ہرمائنی کی جان بچ جاتی ہے ہیری کو لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے پروفیسر سنیپ کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ لنگڑا کر چل رہے ہوتے ہیں وہ ہرمائنی اور رون کو کہتا ہے کہ اسی نے دیت تک کو کھولا ہوگا اور اس کے بعد وہ اس کھنکار تین مو والے جانور کے پاس گئے ہوں گے تاکہ اس کمرے کے اندر سے اس خوفیہ چیز کو چرا سکیں ہرمائنی کہتا ہے کہ وہاں پر ایسی کیا چیز ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ جب میں اور ہیگریٹ بینگ گئے تھے تو ہیگریٹ نے وہاں سے ایک لوکر کے اندر سے ایک چیز نکالی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ ہاگورڈ کے کام کی چیز ہے ہو نہ ہو اس دروازے کے پیچھے وہی چیز ہے جس کی رکشہ وہ تین مو والا جانور کر رہا ہے اس کے بعد یہ تینوں کے تینوں ہیگریٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے ہیگریٹ کہتا ہے کہ وہاں پر جو کچھ بھی ہے اس سے تمہارا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے یہ ہیڈ ماسٹر ڈمبل ڈور اور نکلس کا آپس کا ماملہ ہے اب کرسمس کا دن آتا ہے اور ہیری پورٹر کے لیے ایک گفٹ آتا ہے جو اس کے پتا نے مرنے سے پہلے اپنے دوست کو دیا تھا اور کہا تھا کہ جب ہیری پورٹر سکول میں پڑھنے آئے تو یہ اسے دے دینا یہ ایک جادوی چوگہ ہوتا ہے جسے پہننے کے بعد کوئی بھی گائب ہو سکتا ہے ہیری پورٹر اس چوگے کو پہن کر گائب ہو کر اس لائبریری میں جاتا ہے جہاں عام لوگوں کو جانا منع ہے یہاں پر وہ نکلس کی کتاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ دروازے کے پیچھے کیا ہے پر اسے نکلس کی کتاب وہاں پر نہیں ملتی اگلے دن حرمائنی بتاتی ہے کہ وہ کتاب مجھے مل گئی تھی میں نے کچھ دن پہلے اس کتاب کو پڑھا تھا جس میں نکلس نے لکھاتا کہ وہ اکلوتا ایسا انسان ہے جو کی پارس پتھر بنا سکتا ہے پارس پتھر اگر کسی بھی چیز کو چھوئے تو وہ سونے میں بدل جاتی ہے ساتھی اس پارس پتھر سے ایک ایسا لیکوڈ بنایا جا سکتا ہے جو انسان پی لے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اور وہ تین مو والا جانور اسی پارس پتھر کی رکشہ کر رہا ہے اب رات کو یہ ہیگریر سے ملنے جاتے اور اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں پارس پتھر کے بارے میں سب کچھ پتا ہے اور ہمیں پروفیسر سنیپ پر پورا پورا شک ہے ہیگریٹ کہتا ہے کہ پروفیسر سنیپ ان پروفیسر میں سے ہیں جو پارس پتھر کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں نہ کہ اسے چرانا چاہتے ہیں اب رات بہت زیادہ ہو گئے تمہیں واپس جانا چاہیے اب جب یہ اپنے سکول میں واپس آتے تو ان کے سامنے پروفیسر میک گونگل ہوتی ہے دراصل ناک شکتی کا جو لڑکا ہے جس کا نام ملفوئی ہے جو ان تینوں سے چڑتا ہے اس نے ان کی شکایت لگائی ہوتی ہے پروفیسر میک گونگل کہتے کہ تم تینوں کو سزا کے طور پر اندھیرے جنگل میں جانا ہوگا اور وہ ملفوئی کو بھی سزا دیتی ہے وہ کہتے ہیں بھلے تمہارے رادے نیک تھے پر تم بھی رات کو گھوم رہے تھے اب چاروں کے چاروں جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں اس جنگل میں پیشاچ ہیں اور ساتھ ہی یونکون بھی ہیگریٹ بھی انہیں مل جاتا ہے جسے جنگل میں کچھ کام ہوتا ہے اور جب یہ جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہیگریٹ کو یونکون کا خون دیکھتا ہے دراصل اس جنگل میں کوئی یونکونز کو مار رہا ہے یہ دو ٹیم میں بڑھ جاتے ہیں ایک ٹیم میں ہیری پورٹر اور ملفلوئی ہوتے ہیں دوسری ٹیم میں ہوتا ہے ہیگریٹ ہرمائنی اور رون جب ملفلوئی اور ہیری پورٹر جنگل میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سایہ ایک یونکون کا خون پی رہا ہے ملفلوئی سے دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اور اب وہ سایہ ہیری پورٹر کی طرف بڑھتا ہے ہیری پورٹر کے سر پر جو گھاؤ کا نشان ہے وہاں اسے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے دراصل یہ والڈی مور ہے وہی جس نے ہیری پورٹر کے ماں باپ کو مارا تھا اور ہیری پورٹر کے سر پر یہ زخم دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ ہیری پورٹر کو نقصان پہنچاتا یہاں پر ایک یونکون آ جاتا ہے جو آدھا گھوڑا اور آدھا انسان ہوتا ہے وہ والڈی مور کو یہاں سے بھگا دیتا ہے اور ہیری پورٹر کو بتاتا ہے کہ یونکون کو مارنا پاپ ہے جو بھی اس کا خون پیتا ہے اسے آدھا جیون ملتا ہے وہ بھی شرابت اور اب ہیری پورٹر کو سب کس سمجھ میں آ جاتا ہے وہ تین مو والا جانور جس پارس پتھر کی رکشہ کر رہا ہے وہ والڈی مور کو چاہیے تاکہ وہ پارس پتھر سے بنے ہوئے لکویڈ کو پی کر اس شرابی زندگی سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ پالے اور امر ہو جائے اور ایسا کرنے میں اس کا ساتھ پروفیسر سنیب دے رہے ہیں وہ پارس پتھر پروفیسر سنیب کو اپنے لے نہیں بلکہ والڈی مور کے لئے چاہیے کوئی بات بتانے کے لئے ہیڈ ماسٹر ڈمبلڈور کے پاس جاتے ہیں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں اور اس سے پہلے کہ اس پارس پتھر کو پروفیسر سنیب حاصل کر لیں یہ تینوں کی تینوں تیہ کرتے ہیں کہ یہ اس پارس پتھر کو حاصل کر لیں گے رات کو یہ اس طرف بڑھ چلتے ہیں جہاں پر وہ تین مو والا خطرناک جانور ہے پر جب بھی وہاں پہنستے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سو رہا ہے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان سے پہلے کوئی اندر جا چکا ہے یہ تینوں کے تینوں بھی دروازے کے اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں انہیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آگے ان کے سامنے ایک جادوی شترن جا جاتی ہے اور اگر انہیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے تو انہیں اس کھیل کو کھیلنا ہوگا اسے جیتنا ہوگا اور کھیل کھیلنے کے لئے انہیں اس کھیل کا حصہ بننا پڑے گا اور اگر یہ کسی سپائی یا کسی دوسرے پلئیر کے سامنے آگئے تو وہ انہیں مار دے گا رون اس کھیل کو کھیلتا ہے اور ایک پل ایسا آتا ہے کہ جب اسے خود کوین کے سامنے اپنے نائٹ کو لے کر آنا پڑے گا جس کے اوپر وہ بیٹھا ہے اور اس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے ہرمائنی اور ہیری اسے ایسے کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن رون کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے جب میں اس کے سامنے جاؤں گا اور کوین مجھے مارے گی تو تم کنگ کو چیک میٹ کر دینا اور ہم گیم جیت جائیں گے اس کے بعد رون کوین کے سامنے آ جاتا ہے وہ اس کے نائٹ پر تلوار سے حملہ کرتا ہے جس سے رون گر کر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور تب ہی ہری پورٹر جو نائٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ کنگ کو چیک میٹ کر دیتا ہے اور اس طرح سے یہ اس گیم کو جیت جاتے ہیں اب یہ رون کے پاس جاتے ہیں ارمائنی کو اسی کے پاس رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بھی ہوش ہے اور ہیری پورٹر یہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اسے پورا وشواس ہے کہ اسے آگے پروفیسر سنیک ملیں گے جو یہاں پر پارس پتھر حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں پر اسے پروفیسر کرینیس ملتے ہیں جنہیں سب ڈرپوک سمجھتے تھے اور وہ ہیری پورٹر کو بتاتے ہیں کہ گیم کے دن پروفیسر سنیک تمہارے اوپر جادو نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ تمہیں بچا رہے تھے جادو تو میں کر رہا تھا میں تمہیں مارنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے تمہیں بچا لیا کرینیس ہی ہے جو والی مور کا ساتھ دے رہا ہے وہ ہیری پورٹر کو بتاتا ہے کہ جب میں شیشے میں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے ہاتھ میں پارس پتھر دیکھتا ہے پر اصل میں وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ میں پارس پتھر کو کیسے حاصل کروں گا تب ہی ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز کہتی ہے لڑکے کے ذریعے اس کے بعد پروفیسر ہیری پورٹر کو شیشے کے سامنے کھڑا ہونے کے لئے کہتا ہے اور ہیری پورٹر شیشے میں دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی جیب سے پارس پتھر نکالا اور واپس اپنی جیب میں رکھ دیا اور جب وہ اپنی جیب میں ہاتھ لگاتا ہے تو سچ میں اس کی جیب میں پارس پتھر ہوتا ہے پروفیسر کرینیس اس سے پوچھتے کہ تم نے کیا دیکھا وہی آواز آتی ہے وہ آواز کہتی ہے کہ مجھے اس سے بات کرنے دو اس کے بعد پروفیسر کرینیس اپنی پگڑی کو ہٹا دیں اور اس کے سر کے پیچھے ایک اور سر ہوتا ہے اور یہ سر ہوتا ہے والڈی مور کا جس نے ہیری پورٹر کے ماتا پتا کو مارا تھا اور اپنی چھڑی سے اس کے سر پر گھاؤ کا نشان دیا تھا وہ ہیری پورٹر سے کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک کیڑے کی زندگی جی رہا ہوں یونکون کا خون پیکر میں آدھا جیون تو لے سکتا ہوں لیکن مجھے پورا جیون پانے کے لیے پارس پتھر کی ضرورت ہے جو اس وقت تمہاری جیب میں ہیں وہ ہیری پورٹر سے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے پارس پتھر دے دیا تو میں تمہارے ماتا پتا کو واپس زندہ کر دوں گا اور وہ اسی آئینے میں اس کے ماں باپ کا اکش اسے دکھاتا ہے لیکن ہیری پورٹر جانتا ہے کہ یہ سب ایک دھوکہ ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو والڈی مور کرینیس سے کہتا ہے کہ مار دو اسے کرینیس ہیری پورٹر کا گلہ دب آتا ہے لیکن جب ہیری پورٹر اس کے ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ گلنا شروع ہو جاتے ہیں اسی لئے وہ پیشے ہر جاتا ہے پر ایک بار پھر سے وہ ہیری پورٹر پر حملہ کرتا ہے اس بار ہیری پورٹر اس کا چہرہ پکڑ لیتا ہے جس سے وہ پوری طرح سے گل جاتا ہے اور اس کے بعد والڈی مور کی آتما ہیری پورٹر سے ٹکرا کر یہاں سے نکل جاتی ہے ہیری پورٹر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے ہیڈ ماسٹر ڈمبلڈور ہوتے ہیں وہ ہیری پورٹر سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں اور ہم نے پارس پتھر کو بھی ہمیشہ کلے نشٹ کر دیا پارس پتھر کرینیس کو اس لئے نہیں ملا کیونکہ ہم نے اسے اسی طرح بنایا تھا کہ یہ اسی کو مل سکتا تھا جو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا اور کیونکہ کرینیس اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا اسی لئے پارس پتھر اسے دکھا تو لیکن اسے ملا نہیں ہیری پورٹر جاننا چاہتا ہے کہ اس کے سپرس سے کیسے کرینیس کلنا شروع ہو گیا ڈمبلڈور کہتے ہیں کہ تمہاری موم کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے تمہیں بچانے کے لئے اپنی قربانی دی تھی اور جب اس طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں تو وہ انسانوں کے اندر اپنا اثر چھوڑ جاتی ہیں جو انسان کے اندر ہمیشہ زندہ رہتا ہے ہیری پورٹر پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے ڈمبلڈور کہتے ہیں کہ پیار جو تمہاری موم کا تمہارے لیے تھا اس کے بعد وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب رون اور ہرمائنی بھی ہیری پورٹر کے پاس آتے ہیں رون بلکل ٹھیک ہوتا ہے انہیں سکول میں پورا ایک سال ہو چکا ہے اور ایک سال بیچ جانے کے بعد ان کے گروپ کا ریزلٹ بتایا جاتا ہے اور سبھی گروپس میں سب سے اول نمبر پر ہیری پورٹر ہرمائنی اور رون کا گروپ آتا ہے جس کا نام گروڑ دوار ہے اب سمر کی چھٹیاں پڑ چکی ہے اسی لئے سب اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں ہیری پورٹر بھی اپنے آنٹ اور انکل کے گھر جا رہا ہے پر ہیری پورٹر کو اب اس کا اصلی گھر مل چکا ہے اور وہ ہے ہاغورٹ اس فلم کے باقی کے پارٹس کے لنکس بھی ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں آپ انہیں بھی ضرور دیکھیں یہ فلم سن 2001 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.6 اس فلم کا بجٹ تھا 125 ملین ڈالرز اور باقس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 1.08 بلین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی